نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی یہ تب کی بات ہے جب متحدہ پاکستان میں انگریزی دور کے جد و جہدی ورسے سے ملنے والے سیاسی شعور سے مالا مال نسل جوان تھی اور اسی دنیا کا ہر بڑا مسئلہ اپنا مسئلہ لگتا تھا مثلاً سن پچاس، ساٹھ اور ستر کی دہائی تک عام بات تھی کہ طلبہ خود کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ریلیا نکالتے تھے تنخہ اور بنیادی سہولتوں کے مطالبات کے حق میں مزدوروں کے جلسے ہوا کرتے تھے صحافیوں کی قلم چھوڑ ہڑتالیں اور دھرنے بھی عجوبہ نہیں تھی ون یونٹ کے خلاف جلسے جلوس بھی اکثر و بیشتر دیکھنے کو مل جاتے تھے اسی پاکستان میں اگر ایک طرف اسلامی نظام کے نفاظ کے حق میں اجتماعات ہوتے تھے تو انڈیا میں ہندو مسلم فسادات کے خلاف بھی ڈھاکہ، لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر ریلیا نکلتی تھی فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی، الجزائر کی تحریک آزادی کی حمایت ویتنام میں سامراجی مداخلت کی مضمت غرص دنیا کا ایسا کون سا اہم معاملہ تھا جو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے بن کر پاکستانی سڑکوں اور جلسہ گھاہوں میں نظر نہیں آتا تھا یحیاء خان کے دور میں کہنے کو مارشل لو تھا مگر مغربی پاکستان ہو کے مشرقی پاکستان ہر مسئلے اور موضوع پر جلسہ جلوس ہوتا تھا ہر طبقہ محض اپنے مسائل اپنی ناک سے آگے نہ دیکھنے کا عادی نہیں ہوا تھا بلکہ اپنے جیسے مسائل زدہ دیگر طبقات کے ساتھ بھی اظہار ایک جہتی کا حصہ بدتا تھا بھٹو دور میں اگرچہ سیاسی سرگرمیوں کو محدود رکھنے اور حضب اختلاف کو لگام دینے کے لیے پیسٹ کی جنگ کے دور سے آئیت ایمرجنسی قوانین کے تحت دیفنس آف پاکستان رولز ڈی بی آر کا بے تہاشا استعمال ہوا مگر پھر بھی دیگر طبقات کے حق میں آواز اٹھانے کا چلن کسی حد تک باقی رہا البتہ جب جنرل زیاو الحق کا مارشل لو نافذ ہوا تو ایک طرف جہاں سیاسی جماعتوں اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئیت ہوئی وہیں رفتہ رفتہ طلبہ مزدور اور کسان سیاست اور فنون لطیفہ کا قبلہ درست کرنے کے نام پر ان طبقات اس سرگرمیوں کو یک رخہ رکھنے یا مضاہمت کی صورت میں ان کا سانس بند کرنے کا منصوبہ بند کام شروع ہوا سن 1980 کی دہائی میں بحالی جمہوریت کی جو دو تحریکیں چلی اس پیمانے پر بعد میں کبھی عوامی موبیلائزیشن نہیں ہو سکی شاید لوگ تھکتے جا رہے تھے یا پھر قوانین کا شکنجہ مضبوط تر ہونے لگا تھا یا پھر غیر جماعتی سیاست کے مطارف ہونے کے سبب منظم احتجاج کا روایتی سیاسی کلچر دمتوڑنے لگا تھا یا پھر علاقائیت، لسانیت اور فرقہ وادیت کے انجیکشنوں نے قوم سیاسی بصیرت کو یک رخہ بنا دیا تھا نتیجتاً ہر قومیت، فرقے، مسلک اور زبان بولنے والے کو اپنے اپنوں کے سوا اردگرد کے دیگر مسائل زدہ پاکستانی طبقات نظر آنے بند ہوتے چلے گئے مثلاً اگر عورتیں اپنے حقوق میں جلوس نکال رہی ہیں تو اس میں اکہ دکہ مرد نظر آئیں گے اگر فرقہ مارانہ دہشتگردی کے خلاف شیاؤں نے دھرنا دے رکھا ہے تو سنی لا تعلق دکھائی دیں گے اگر بلوچ کوئی ریلی نکال رہے ہیں تو پنجابیوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں اور اگر دینی جماعتیں کسی مذہبی معاملے پر اعتجاج کر رہی ہیں تو ان کا اعتجاج عموماً دینی مسائل تک ہی محدود رہتا ہے ریپ، مہنگائی، طلبہ کے مسائل، جبری اغوا، محولیات یا گورننس جیسے معاملات سے ان کا بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اجتماعی مسائل پر اظہار یک جہدی کی روایت کے خاتمے اور ہر طبقے کو محض اپنی ناک تک دیکھنے کی عادت نے سماج پر اجتماعی کنٹرول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پے بنا مضبوط کر دیے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر ہر طبقہ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے پھڑ پھڑانی کی کوشش کرتا ہے مگر اجتماعی قوت کی روح رخصت ہونے اور ایک دوسرے سے بدگمان ہونے کے سبب ہر طبقہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے موثر سودے بازی کی طاقت سے محروم ہے چنانچہ آج منظر یہ ہے کہ لہور سیالکورٹ موٹوے ریپ کیس پر بڑے شہروں میں صرف خواتین کے جلوس نکل رہے ہیں جیسے یہ صرف انہی کا مسئلہ ہو فیسوں میں اضافے یا دیگر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے طلبہ کی اگر کوئی ریلی نکلتی بھی ہے تو بھاری بھاری فیسے دینے والے والدین تک اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں کراچی میں بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب نے حالانکہ ہر آبادی اور طبقے کو متاثر کیا مگر احتجاج صرف ڈیفینس اور کلفٹن والوں نے صرف ڈیفینس اور کلفٹن کے لیے کیا باقی آبادیاں کمر کمر پانی میں سامان بچانے کے سبب احتجاج بھی نہ کر سکیں اور نہ ہی ان کے لیے کسی اور طبقے یا جماعت نے آواز اٹھانے کی زہمت کی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سب پنجرے میں بند وہ مرگیاں ہیں جن کو ایک ایک کر کے کسائی باہر نکالتا ہے اور باقی مرگیاں مزید کونے میں دب کر ذرا سا چونچا کرتی ہوئی سوچتی ہیں کہ شکر ہے ہماری باری نہیں آئی مگر پنجرہ شام تک خالی ہو جاتا ہے اور اگلی صبح پھر بھر جاتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے